پوتر کس طرح لگی تھی میرے بیٹے نے چھٹ اب یہ بتاتا ہوں اب یہ بتاتا ہوں ایک میسہر میں آپ کو بتاتا ہوں عرض کیا ہے آئے آئے میں چیدے پہلوان کی دکان سے دو جلے بھیاں کھا کر بٹ کی دکان پر فنودہ کھانے گیا ہے وہاں سے میں لکھ بھی چونگ چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے پیچوریاں کھائیں اس کے بعد میں گھر چلا گیا گھر گیا تم نے تو مزاک ہی بنا لیا انکل کیوں کو بتاؤ کہ تمہیں چوٹ کیسے لگی انکل کیوں تو پھر مختصر سی بات یہ ہے کوٹے پر سے پتانگ جا رہی تھی میں اوپر گیا اور بھاگنا شروع کر دیا میں بھاگتا بھاگتا آگے گیا تو سیدھا گلی میں گر گیا اور مجھے چوٹ آگئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ چوٹ کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے اللہ میرے پوتنے کچھ نہ ہوئے تکتی ہوا نہ لگے میرے پوتنے انکل کیوں آج آپ نے بڑی میانہ روی اختیار کر لی ہے ابھی تک آپ نے کیوں کیوں نہیں کہا آخر کیوں لو شروع ہو گیا شروع ہو گیا میں بھاگل ہے پوتنے میں تیری خبر لینا ہے ہر اس آدمی نو بھاگل کیوں سمجھ دے ہیں جیڑا تھوڑے میں گلتیاں کٹ کے تھوڑنوں سدھے رستے پر لابے جیڑا کبوتر کی طرح باندھکار لبے او دانشوائے جیڑا تھوڑنوں دسے بسامنے تے بلی آرہی ہے پرچینڈے کنڈی اوہ پاگل اوہ میں نے دستو تا صحیح ہو کیوں پاگل ہے کیوں پاگل ہے ہو آخر کیوں کیوں پاگل ہے ہو باس کریں اوہ میں نے دستو تا صحیح باس کریں باس کریں باس کریں انکل ادھر آئیں ادھر آئیں میری یہاں بہت عزت بنی ہوئی ہے سمجھ آئیے آپ کو آئے 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 داٹر نیلم کو بلائیں داٹر نیلم کو بلائیں آئے 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 دیکھو کاکیمن نے تم اب پہلے سے کافی ٹھیک ہو صحیح اور میں یہ تمہاری ٹانگ بھی اتار رہی ہوں صحیح بسم اللہ اور یہ پلسٹر کچھ دنوں بعد کھر جائے گا ٹھیک اور تم لیٹے وقت یہ کالر اتار لیا کرو اچھا صحیح اور ہر وقت ہائے اللہ ہائے اللہ نہ کرتے رہا داٹر نیلم صاحبہ یہ تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے ویسے تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو آئی تم ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہو تمہیں کچھ دن یہاں اور رہنا پڑے گا تو داٹر نیلم صاحبہ یہاں سے کون جا رہا ہے میں نے تو ماں جی سے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ گھر میں جتنے بھی میرے مریض آئے نا انہیں حسبتال میں پھیج دیں ہیں میں بھی آپ ہی کی طرح ہٹیوں کا داٹر ہوئی ہے آئے آئے اچھا بھوت میں ہوں چلنا پھیرا مانگا ہے اے یہ تیرے نام ایک پیرا مانگا ہے انہوں میرے جانتے بعد پڑھنے ہیں دیکھو حضرہ بھین یہ سمیں کیا ہے پیسے یہ روکہ بھی ہے پڑھو کیا لکھائے سمیں میرے پیارے کاکے منے میں نے بہت افسوس ہے کہ میں اس مشکل وقت میں تیری زیادہ مدد نہیں کر سکتا یہ تھوڑے جو پیسے میں نے سمال کے رکھے ہوئے تھے یہ تو رکھ لے کاش 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 کا دی ایسا ہوئے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری بیمار ہوئے تو انہوں اے فکر نہ ہوئے کہ انہوں نے علاج واسطے پیسے کہاں بھی آمیں گے او وقت آن تک سنوی کے دوسرے واسطے او سب کچھ کرنا ہے جو اسی کر سکتے ہیں تمہارا انکل کیوں موسیقی 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 موسیقی